بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے ساتھ کافی سوالات کیے بلکہ تھوڑا سا محول گرم بھی ہو گیا جس پر ہم نے ان سے گزارش کی کہ امڈی صاحب بات سنے کہ یہ ہمارا اور آپ کا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے یہ آپ نے سوسیٹی ایک سوسیٹی لانچ کی ہے ہم نے لوگوں کا پیسہ اس میں لگوایا ہے اور یہ ہماری ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو یقین دھانی کروائیں لیکن کس چیز پر کروائیں تین چار سوالات ہم نے کیے تو ان کا جواب میرے خیال سے جو ابھی تک میں نے سمجھا ہے یا دیکھا ہے یا سوچا ہے انہوں نے بڑی یقین دھانی کروائی کہ دیکھیں جی ہماری اور آپ کی میٹنگ ہر مہینے ہوگی لیکن ہم نے گزارش کی کہ آپ کی ہماری ملکات کسی اچھے ریسٹران یا اچھے ہوتل میں نہیں ہوگی سائٹ پر ہوگی سائٹ پر آپ ہمیں چیزیں دکھائیں گے کہ یہ ڈیلیور کیا ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے دوسرا ایک تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ جو چودہ اغسط آنے والی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے چودہ اغسط اس کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کی بیلٹنگ کریں گے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری آپ تھوڑی سی اس میں نرمی کریں اور اپنے جو ہیں غلام سین شاہد صاحب ان سے بھی مشورہ کریں کہ جو آپ نے نائٹی فائی پرسنٹ پر اس کی بیلٹنگ کے اعلان کی ہوئے اس میں تھوڑی نرمی کریں دیکھیں کسی بھی چیز کے اگر آپ پانچ پرسنٹ مافی دی رہے ہیں کلائنٹ کو تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بھی ایتھنٹیک ہاؤزنگ کو راجیکٹ ہیں بڑے مالک ہیں جن کا ایک بڑا نام ہے چودری مجیز جیسے ڈیویلپر انہوں نے پچاس آٹھ پرسنٹ پر کی ہے لیکن آپ نے کس چیز پر نہ تو آپ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے ایک نو سی پر کی ہوئی ہے تو میرے خیال سے آپ ناکام ہو جائیں گے آپ فیل ہو جائیں گے اور ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں جتنی سوالات کر رہے ہیں یہ آپ کی ذات پر نہیں کر رہے ہیں آپ چکے بزنس کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر لے کر آتے ہیں کہ یہ این ایو سی اپروڈ ہے سستہ آھزنگ پراجیکٹ ہے تو مربانی کریں اس میں انیونیسٹ کریں جب لوگ انیونیسٹ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داریہ ہے کہ ہم ان کو جواب دے ہیں ہم ان کو جواب دیں گے ہم آپ سے سوال کریں گے اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اس کے ایسا کریں کہ آپ اپنا کام بڑھائیں اپنی ڈیویلمنٹ دیکھیں جی انہوں نے دو تین چار سوال جو تھے پہلا سوال تھا ہمارا کہ آپ بیلٹنگ کو یقینی بنائیں دوسرا سوال تھا کہ نائٹی فائی پرسنٹ کو نیچے لے کر آئیں پچاس پرسنٹ کریں تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کم از کم اس کا مین گیٹ اور اس کی انٹرنس کو اچھے طریقے سے بنائیں اس سے اگلا سوال تھا کہ آپ جو بھی ایک بلاگ کی بات کر لیتے ہیں کسی ایک بلاگ کو کب تک ڈیلیور کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں اس پر کافی ڈیسا سوئی پھر تھوڑا باہول گرم بھی ہو گیا ہم نے ان سے ایک وزارش کی کہ ماظر کے ساتھ ہمارا یہ پرسنل آپ کے ساتھ سوال نہیں ہے یہ بزنس آپ نے آپ بھی بزنس کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمرا سوال بنتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا آپ تو کہتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ تقریباً پونے دو دو سال ہو گئے تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ایک جی اس کی بیٹنگ چودہ گست کو ہی ہوگی اور دوسرا جتنی بھی لینڈ ہے وہ اس کا ہم آپ کو پراپر جتنے بھی میں اکیلا نہیں ہمارے کافی دوست تھے اس میٹنگ میں تو سب دوستوں کو اس کا وزٹ کروائیں گے اور آپ کو لینڈ دکھائیں گے کہ یہ لینڈ ہمارے پاس ہے یہ ہم نے اس میں جو اپرویمنٹ ہیں وہ لائے ہیں اور یہ یہ کام ہم نے کی ہیں سائٹ پر ہم آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں تو میرے شعال سے کنگڈم ایلی کے جتنے بھی دوست ہیں جتنے میمبران ہیں آپ ڈیسارٹ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کا یہ مقدمہ یہ ہم آپ کا یہ جو ہے یہ آپ کیا سرمایہ کاری جو ہم نے آپ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے اس کا یہ معاملہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے سرحسز دینا اور انشاءاللہ ہم اس کی تغدہوں میں اپنا تانوان دھن لگائیں گے اور نہ ہم الحمدلیلہ اتنے کم ضرور ہیں کہ ہم کسی بھی کوئی بھی سوسائٹی ہمیں جب ڈیلیور نہیں کرتی تو ہم اس کے بارے میں وہ کوئی سوسائٹی بھی ہو کوئی راول پنڈی اسلامباد کا کوئی بھی ہوجنگ پراجیکٹ ہو ہم جو کام نہیں کرے گا اس کے خلاف ویڈیو بنائیں گے اس کے خلاف پراپو گنڈا بھی کریں گے اس کا نہ اس کو بدنام بھی کریں گے اور جو ہوجنگ پراجیکٹ اچھی ڈیولمیٹ کرے گا اپنے میمران کے ساتھ کمیٹمنٹ جو کی ہوئی ہوں پوری کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اس کی تعریفیں بھی کریں گے اور جتنے کر سکے ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کام بھی کریں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چونکہ این او سی اپروڈ ہوجنگ پراجیکٹ ہے اس میں ایڈیکٹی بلاغ بلاغ ہے جنرل بلاغ ہے ہیروز بلاغ ہے اب کسی بھی بلاغ میں ریزڈنشل میں یا فارم آسز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے کی ڈی ایف کے تھرو اپنی پیپنڈ جمع کروانا چاہتے ہیں دیئے گئے نمبر پر آپ تک کریں بہت شکریہ